بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم حضرت عیوب علیہ السلام حضرت عثاق علیہ السلام کے بوتے اور افرائیم بن یوسف علیہ السلام کے داماد تھے خدا تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا اور اپنی لا محدود نعمتوں سے بہرہ مند فرمایا چنانچہ انہیں بہت سی بھیڑ بکرییاں سرسبز و شاداب زمینے اور باغات کی نعمتوں سے نوازا گیا حضرت عیوب علیہ السلام خدا کی نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کیا کرتے کہ ہمیشہ یتیم اور حاجت مند لوگ ان کے دسترخان پر موجود ہوتے اور وہ اپنے عائزہ و اقربہ سے محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے شیطان کے جسے اس وقت تک آسمانوں میں جانے کی اجازت تھی اور وہاں اس کا داخلہ ممنوع نہ ہوا تھا اس نے دیکھا کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے حضرت عیوب علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے اور فرشتے بھی ان کو عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں چونکہ شیطان ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ نیک بخت لوگوں کو بدنصیبی میں مبتلا کر دے اور ایماندار لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دے لہٰذا اس نے حضرت عیوب علیہ السلام کا مرتبہ گٹانے اور انہیں بدبختی کے پاتال میں گرا دینے کا فیصلہ کیا چنانچہ اس نے بارگاہِ الہی میں ارض کیا اے پربردگار یہ تمام شکر گزاری جو عیوب علیہ السلام کی طرف سے دیکھنے میں آتی ہے وہ ان بے حساب نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تُو نے انہیں بخشی ہیں لیکن اگر تُو یہ نعمتیں ان سے واپس لے لے اور انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دے تو اس کی سپاس گزاری کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر وہ ہرگز تیری کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا پس اب تُو مجھے اس کی بے حساب دولت پر اختیار دے دے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ دروست ہے خدا تو اپنے بندوں کے تمام بیدوں سے واقف ہے اور ان کے ظاہر و باطن کو وہ خوبی جانتا ہے لہٰذا اس نے حضرت عیوب علیہ السلام کی ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی کو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے شیطان کی یہ بات منظور کر لی اور فرمایا ہاں میں عیوب علیہ السلام کا مال و دولت اور اولاد تیرے اختیار میں دیتا ہوں اور تجھے ان چیزوں پر مسلط کرتا ہوں تب شیطان زمین پر آیا اور اس نے حضرت عیوب علیہ السلام کا تمام مال و دولت تباہ و برباد کر دیا اور ان کے فرزندوں کو ہلاک کر دیا جب حضرت عیوب علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی تباہی اور فرزندوں کی ہلاکت کی خبر ملی تو ان کی شکر گزاری میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے پہلے سے بھی کچھ بڑھ کر حمدو سنا کی شیطان نے کہا خدایا اب تو مجھے حضرت عیوب علیہ السلام کی ذرخیز زمینوں اور بینشمار موغیشیوں پر بھی مسلط کر دے تاکہ ان کی بے سبری ظاہر ہو جائے اس پر خدا نے حضرت عیوب علیہ السلام کی تمام زمینیں اور مال موغیشی شیطان کے اختیار میں دے دیئے اور وہ سب کچھ اس کے ہاتھوں نے سو نابود ہو گیا لیکن اس تباہی کی خبر سے حضرت عیوب علیہ السلام کے دل میں رتی بر اضطراب اور پریشانی پیدا نہ ہوئی بلکہ ان کی شکر گزاری میں کچھ اور اضافہ ہو گیا جب شیطان نے اپنے آپ کو شکست خوردہ اور آجز بایا تو اس نے اپنا آخری حربہ آزمانے کے لیے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ حضرت عیوب علیہ السلام سے ان کی صحت و تنرستی چھین لے اور انہیں بیماری میں مبتلا کر دے تاکہ وہ بیماری کی تقلیف میں بے سبری کا مظاہرہ کریں اور ناشکرہ پن دکھائیں تنانچہ حضرت عیوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تاہم اس مصیبت کو بھی انہوں نے دوسری مصیبتوں کی طرح برداشت کر لیا اور ان کے پائے سبات میں کوئی لردش نہ آئی حضرت عیوب علیہ السلام کے فرزند چھن گئے تھے اور ناداری اور بیماری نے انہیں گیر رکھا تھا وہ دنیا پرست اور ظاہر بین لوگ کے جو اصلی صورتحال سے بے خبر تھے ان کا خیال تھا کہ حضرت عیوب علیہ السلام پر یہ تمام مصیبتیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں اور وہ پروردگار عالم کے مقام کنب سے دور ہو گئے ہیں حتیٰ کہ اپنے اس خیال کے تحت انہوں نے حضرت عیوب علیہ السلام سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا حضرت عیوب علیہ السلام ان حالات سے مجبور ہو کر شہر سے چلے گئے اور بیعوان کے ایک کوشے میں سکونت اختیار کر لی وہ ایک انسان کے جو آخر تک ان کا وفادار رہا وہ ان کی حبدار بیوی رحمہ تھی جو تکلیفیں اٹھا کر اور لوگوں کے گھروں میں ملازمت کر کے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتی رہی کئی سال اسی طرح گزر گئے جہاں تک کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے صبر اور استقامت نے شیطان کو بے برس کر دیا تب اس نے ایک آواغ لگائی اس کے تمام چلے اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگے شیطان نے کہا اس خدا کے بندے نے مجھے ہرا دیا ہے اور مجھے خدا کے سامنے شرمنتہ کر دیا ہے اب میں نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ اس معاملے میں میری رہنمائی اور مدد کرو انہوں نے کہا تم وہ حربے کیوں استعمال نہیں کرتے جو گزرشتہ امتوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہو اس نے کہا میں نے حضرت عیوب علیہ السلام پر اپنے تمام مکرو فرید آدمہ لیے ہیں لیکن وہ سب بے کا ثابت ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا تم نے ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح بہشت سے نکلوایا تھا اس نے جواب دیا ان کی بیوی کے ذریعے اب بھی وہی طریقہ استعمال کرو اور حضرت عیوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرو کیونکہ اس کی بیوی کے علاوہ اس کے پاس کسی اور کی عامد و ربط نہیں ہے شیطان نے یہ تجبیر بسند کی اور فوراں ہی ایک آدمی کی شکل میں رحمہ کے پاس پہنچا پھر اس کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے کہنے لگا تمام نعمتیں اور مال و دولت تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور تم مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے تمہارا شوہر بھی مریض کمزور اور بوڑا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ تمہاری تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی نے اس کی یہ باتیں سن کر ایک آہ پری شیطان نے کہا تم یہ بھیڑ عیوب علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ وہ اسے زبا کرے لیکن زبا کرتے وقت خدا کا نام زبان پر نہ لائے تاکہ وہ بیماری سے شفا پائے رحمہ فورا حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگیں اے عیوب تمہارا خدا کا تک تمہیں عذاب میں مبتلا رکھے گا کیا وہ تم پر رحم نہیں کھائے گا تمہاری وہ تمام دولت اور پرزند کیا ہوئے تمہارے چہرے کی خوبصورتی کہاں گئی آؤ اور خدا کا نام لیے بغیر اس بھیڑ کو زبا کرو اور تمام تکالیف سے نجات پاؤ حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا کیا خدا کا وہ دشمن تمہارے پاس آیا اور اس نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا ہے جسے تم نے قبول کر لیا ہے بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ تمام نعمتیں جو ہمیں مجسر تھیں ہمیں کس نے دی تھی رحمہ نے جواب دیا خدا نے حضرت عیوب علیہ السلام نے پوچھا ہم نے کتنے سال ناز و نعمت میں بسر کیے ان کی بیوی نے جواب دیا اسی سال حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا جب سے خدا نے ہمیں ان تکالیف میں مبتلا کیا ہے اسے کتنی مدت گذری ہے ان کی بیوی نے کہا سات سال حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا وائے ہو تم پر کہ تم نے سخت ناانصافی کی ہے تم نے اس وقت تک سبر کیوں نہیں کیا کہ اس تکلیف کی مدت ہماری آسائش کی مدت کے برابر ہو جاتی پھر تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں یہ بھیڑ خدا کے سوا کسی اور کے نام پر زبا کروں خدا کی قسم اگر اس نے مجھے شفاہ بخشی تو میں تمہارے اس گناہ کے بدلے میں تمہیں سو تازیانے لگاؤں گا اب تم میرے پاس سے چلی جاؤ کہ تمہارا کھانا اور پانی مجھ پر حرام ہے اور آئندہ میں تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاؤں گا جب حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی مجبوراں وہاں سے چلی گئی تو انہوں نے خود کو انتہائی تکلیف اور مصیبت میں پایا اس حال میں انہوں نے اپنی پیشانی خاک پر رکھی اور کہا اے پربردگار تنگی اور سختی نے مجھے گیر لیا ہے تو ارحم الراحمین ہے اپنی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ میرے لیے کھول دے اور مجھے نجات عطا کر دے خدا نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو وحی بیجی کہ تم اپنا پاؤں زمین پر مارو جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا انہوں نے چشمے کے پانی میں غسل کیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور ان کی شکل و شباحت پہلے کیسی ہو گئی خدا نے ان کے صبر اور شکر گزاری کے بدلے میں ان کی دولت اور اولاد بھی انہیں لوٹا دی اسی اثنا میں ان کی بی بی انہیں دیکھنے شہر سے وہاں آئی لیکن اسے اپنا کمزور اور بیمار شوہر کہیں نظر نہ آیا یہ سوٹحال دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہاں اس نے ایک خوبصورت مرد کو دیکھا جو بہترین لباس میں موجود تھا لیکن وہ اسے پہچان نہ پائی اس نے اس شخص سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا بھی چاہا لیکن حیاء کی وجہ سے نہ پوچھ سکیں تب حضرت عیوب علیہ السلام نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے عورت تو یہاں کیا کرنے آئی ہے اس نے جواب دیا میں اپنے کمزور اور بیمار شوہر کو خلاش کر رہی ہوں جو اس بیابان میں پڑا رہتا تھا نہ جانے اب وہ کہاں چلا گیا ہے اور اس پر کیا آفت ٹوٹی ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا اگر تم اسے دیکھو تو پہچان لوگی ان کی بیوی نے کہا تندرستی اور خوشحالی کے زمانے میں وہ قریب قریب تمہارے جیسا ہی تھا انہوں نے کہا سنو میں وہی عیوب ہوں جسے تم شیطان کی پیردی کرنے کو کہہ رہی تھی تاہم میں نے خدا کی عطاعت کی اور اسی سے گزارش کی کہ وہ سبھی پہلی نیمتیں مجھے لوٹا دے اس وقت حضرت عیوب علیہ السلام پر وہی آئی کہ تم نے اپنی بیوی کی سزا کے لیے اسے سو تازیانے لگانے کی قسم کھائی تھی پس اب تم سو کھپچیوں کا ایک گھٹھا بنا کر آہستہ سے بیوی کے بدن پر مارو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور تمہاری خدمت اوزار بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے کیونکہ وہ پریشانی اور سختی کے زمانے میں تمہاری وفادار رہی ہے اس میں شک نہیں کہ خدا نے حضرت عیوب علیہ السلام کے صبر کے بدلے میں تمام کھوئی ہوئی نیمتیں انہیں لوٹا دیں اور پھر ان میں اتنا ہی اضافہ بھی کر دیا تاکہ یہ واقعہ روشن ضمیر اور اکل مند لوگوں کے لیے یاد دا رہے اور جب کبھی وہ مسائب اور مشکلات میں مبتلا ہوں تو صبر سے کاملیں اور خدا ہیتیں نجات طلب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیک ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ